میں آپ کو ایک چیز سنوانا چاہتا ہوں یہ آج صبح کی ہیں آج جہاں پولنگ ہوئی اس جگہ کی کچھ مہلہیں خواتینیں برکے میں آئیں ہمارے ریپورٹر نے سوال پوچھا کہ آپ کو ہجاب چاہیے یا وکاس چاہیے سنیے ان مہلہوں نے ان بچیوں نے کیا کہا پھر آپ کو شاید سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا سن لیجے ایک بار ہزاب ہمارا مددہ ہے یہ ہمارے لئے بہت وہ رکھتا ہے مہینے رکھتا ہے ہزاب سے ہم کہیں نہیں جاتے ہیں مجاب ضروری ہے ہزاب ہمارے ایک اسلام کا یہی چیز ہے جو مین چیز اسلام کی ہے ہماری یہی ہزابی ہے نہیں ہزابی ہے ہم کوئی ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کچھ بھی پہنے کچھ بھی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی کچھ پہن سکتا ہے ہم کسی کے لئے روک ٹوک نہیں ہے اور بھی سب ہے لیکن ہزاب ابھی مین پرسنل وہ ہو گیا ہے تو اس لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کافی مددیاں لیکن یہ سب سے بڑا بدہ ہے ہی فرس ٹائم ووٹرز تھی بچیاں اور وہ زیادہ تر یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ہم کو ہجاب میں پہننا ہے ہم کو ہجاب 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 کسی نے مجھے جواب دینے دیجے نا جی یہ تو میری سمجھو آگئی با اب کسی نے انہیں کسی نے انہیں روکا اگر آپ کسی اگر آپ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں آپ اس کا انشاثن مانیں گے یا نہیں مانیں گے آپ ای بی بی نیوز میں آپ اینکر ہیں آپ ریپورٹر ہیں ان کا انشاثن مانیں گے یا نہیں مانیں گے آپ لوگ تو اس طرح بتاتے ہیں کہ وہ 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 آئی ہیں تو انہیں کسی نے روکا تو نہیں اس کا مطلب ہندوستان میں کوئی پابتی تو نہیں یہ کسی کو بات کے والی اتنی سی ہے جتنی ہے اس میں سینی ترقی ہے اور وہ سینی تیہ ہے کہ آپ اگر ایجوٹیشنل اسٹیٹوشن میں جائیں گے اور آپ نے دسخط کی سیویل کانٹیکٹ ہے لیگل ڈاکومنٹ ہے آپ کو انشاثن کے مطابق چلنا ہوگا آپ اگر آئی ٹی ایس بڑھتے ہیں تو آپ کو ان کا انشاثن پھولو کرنا ہوگا آج بلکل ٹھیک گورنر صاحب آپ کی بات سے میں سو بھی سہمت کی جس سنستہ میں آپ جا رہے ہیں آپ نے اگر وہاں پہ کنسنٹ دیا ہے تو آپ کو وہ نیمے ماننی ہوں گی اب ایسے میں اگر کچھ بچیاں یا کچھ مہلائیں برکے میں جا کے ووٹ ڈالتی ہیں تو آج بی جے پی کے نیتا مقتار اباس نکوی جو کی سنٹرل منسٹر ہیں وہ جا کے چنانو آئیوگ میں شکایت کر کے آئے ہیں کہ برکہ پہن کر فرجی ووٹ پڑ رہے ہیں غلط مدداتوں کو لیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کے لوگ برکے کی مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں نہیں 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 وہاں نہیں پہلی بات تو مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ برکہ لال مسجد میں پاکستان میں ایکشن ہوا تو جس مولوی کی بیاد سے وہ ساری کارنوائی کرنی پڑی تھی وہ وہاں سے برکہ پہن کے بھاک ہے یہ باسطوریتہ ہے یا نہیں ہے برکے کا دورپیوگ ہوتا ہے یہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے لیکن عام حالات میں سرکار کی طرف سے کوئی پابندے نہیں ہیں جس کو جو پہننا ہو وہ پہنے ہیں میں گورنر ہونے کے ناتے اپنے سٹیٹ کا نمبر ون سٹیزن ہونے کے ناتے جہاں پہ کرل میں اچھی خاصی مسلم آبادی ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا سارجونک جیون میں پبلک لائف سے برکے کو ہٹا دینا چاہیے کیا یہ سیکیورٹی سے جڑا ہوا معاملہ بھی ہے آپ یہ چاہیں گے میں میں بلکل آزادی میں یقین کرتا ہوں میں سوتا ترتہ میں یقین کرتا ہوں میں لیبرالزم سوتا ترتہ جب کہہ رہا ہوں آزادی کے بات تو وہ لیبرالزم کے سنس میں کہہ رہا ہوں میں مانتا ہوں کہ اس کو کیا پہننا ہے اس کا فیصلہ اسے کرنا چاہیے ہم کوئی نہیں یہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے لیکن شکل سلسطہ کو یہ عدکار ہے کہ وہ اپنی سلسطہ میں ایک انشاشن لادوں کرے ان کو یہ عدکار ہے کہ وہ ڈریس پورٹ بنائیں جس طرح IPS سرکار کو یہ عدکار ہے کہ IPS میں آنے والوں کو وہ کہتی ہے کہ یہ ڈریس پہنے پڑے گا میلٹری میں جانے والوں کو کہتی ہے یہ ڈریس پہنے پڑے گا اس طرح شکل سلسطہ کو بھی عدکار ہے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی